دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کورلڈرہ پر اس طرح کی بیسٹ 3D ڈیزائن کیسے بناتے ہیں تو میں ہوں گفران ٹائپسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کل نولیج ویڈیو بہت یوسفل ہے تو بینہ دیری کیے چلیے آپ کو سکرین پر لے چلتے ہیں دیکھئے دوستوں یہاں پر ہم نے کورلڈرہ اوپن کر رکھا ہے ابھی ہم سب سے پہلے ریکٹینگل ٹول کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنی ورک ایریا پر ایک ریکٹینگل بنا لینا ہے اس کے بعد پک ٹول سیلیکٹ کرنا ہے دوستوں اب اس ریکٹینگل کو نیچے نوڈ سے پکڑ کر اٹھانا ہے پھر کنٹرول کو دبا کے رکھنا ہے اس کے بعد اوپر نوڈ پر لاکر رائٹ کلک کرنا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اس کے بعد اسی کو پکڑ کر اوپر اٹھانا ہے پھر کنٹرول دبا کے رکھنا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا اس کے بعد شیفٹ کو دبا کے اس کو اندر کی طرف چھوٹا کرنا ہے پھر اوپر کے ان دونوں باکسز کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اوپر دیکھئے ٹریم اوپشن پر کلک کرنا ہے اب ادھر دیکھئے کیول اندر والے باکس کو سلیکٹ کر کے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے اب نیچے والے باکس کو تیل سو اینگل پر کرنا ہے اس کے لئے پہلے ہمیں ایک لائنڈ ڈرو کریں گے لائنڈ ڈرو کرنے کے لئے ابھی ہم ٹول باکس میں فری ہنڈ ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد کنٹرول دبا کے ایک سیدھی لائنڈ ڈرو کر لینا ہے اس کے بعد اوپر اینگل آف روٹیشن والے اس باکس میں تین سو کر کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد پیک ٹول لینا ہے دوستو یہ لائن تین سو اینگل پر ہے اسی کے ایک آرڈنگ باکس کو ہم روٹیٹ کریں گے دیکھئے اس لائنڈ کو سنٹر سے پکڑ کر لانا ہے پھر باکس کے نوڈ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد باکس کو سلیکٹ کرنا ہے پھر اسی پر ایک بار اور کلک کرنا ہے اب کنٹرول دبا کے رکھنا ہے پھر اس کو لائنڈ کے برابر کر لینا ہے اتنا کرنے کے بعد لائنڈ کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ان سبھی کو سلیکٹ آل کرنا ہے پھر لائنڈ کو پریس کر کے اسے left side کرنا ہے اس کے بعد side سے ایک guide line نکالنا ہے اور نیچے والے box کے node پر رکھ دینا ہے اس کے بعد اوپر والے حصے کو select کرنا ہے اب اسی پر ایک بار اور click کرنا ہے اس کے بعد control دبا کے اس کو اسی guideline سے ملا دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں اب آپ کو side میں ایک box سے بنانا ہے اس کے لیے ابھی ہم freehand tool کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد control hold کر کے اوپر نوڈ سے دوسرے نوڈ تک لائن ڈرو کرنا ہے اس کے بعد پیک ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے دوستوں اب اسی لائن کے نوڈ کو پکڑ کر اٹھانا ہے پھر نیچے بوکس کے نوڈ پر right click کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ابھی ہم پھر سے freehand tool کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ادھر سے ایک لائن ڈرو کر لیتے ہیں اس کے بعد پیک ٹول لینا ہے دوستوں اب اسی لائن کو نوڈ سے اٹھانا ہے اور دوسرے نوڈ پر لے جا کر رائٹ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد گائیڈ لائن کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو دوستوں یہاں تک اتنی ساری چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں اب اس میں کلر دینے کے لیے ٹول باکس کے لاشٹ میں اسمارٹ فیل ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس باکس میں بائی ڈیفارٹ کلر فیل کرنا ہے اس کے بعد پیک ٹول پر کلک کرنا ہے پھر اب اس کو اوپر نوڈ سے پکڑ کر اٹھانا ہے اور کنٹرول دبا کے رکھنا ہے پھر اس کو دوسرے نوڈ پر لے جا کر رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد کنٹرول انٹ کو پریس کر کے اس کو پیچھے کر دینا ہے دوستوں اب اس میں کیول 3D کلر فیل کرنا بچا ہے اس سے پہلے ابھی ہم سائیڈ میں دونوں طرف اگزامپل کے لیے کوئی بھی کلر فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد اوپر کی لائن میں بھی کوئی کلر فیل کر دینا ہے اسی طرح بچے ہوئے باکس میں ہم کوئی بھی کلر ڈال دیتے ہیں اب ان سبھی کو سیلیکٹ آل کرنا ہے پھر کنٹرول جی سے گروپ میں کر لینا ہے دوستوں اب اس کو پکڑ کر اوپر ڈریک کرنا ہے پھر جسٹ رائٹ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا اس کے بعد اسی پر ایک بار اور کلک کرنا ہے پھر کنٹرول کو ہولڈ کر کے اسے روٹیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اسی کو ڈریک کرنا ہے پھر رائٹ کلک کرنا ہے تو اس کی ایک اور کاپی بن جائے گی اس کے بعد اسی پر ایک بار اور کلک کرنا ہے پھر کنٹرول دبا کے اس کو روٹیٹ کرنا ہے اب دوستوں ان تینوں کو اپنے کوڈنگ اوپر نیچے کر کے ارجسٹ کر لینا ہے دوستوں یہاں تک اتنی بات آپ سمجھ چکے ہیں اب اس میں کچھ پارڈ کو ٹریم کرنا ہے اس کے لیے ہم فری ہینڈ ٹول کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھئے جتنے پارڈ کو ٹریم کرنا ہے اتنے پارڈ کو اس طرح لائن کے اندر کرنا ہے اس کے بعد پیک ٹول سلیکٹ کرنا ہے پھر شفٹ کو دبا کے اس پر کلک کرنا ہے اب اوپر دیکھئے ٹریم اوپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دی سلیکٹ کر کے اس لائن کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اوکے اب دوستوں اسی طرح بچے ہوئے دونوں اوبییکٹ میں کر لینا ہے موسیقی 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 م دوستوں اب ہم نے ٹرم کر لیا ہے اب اس میں 3D کلر دینا ہے تو 3D کلر میں دو طریقے سے بتاؤں گا دیکھئے ابھی ہم سب سے پہلے ان سبھی کو سلیکٹ آل کرتے ہیں اس کے بعد ctrl u کو پریس کر کے انگروپ کر لیتے ہیں اب دیکھئے کسی ایک پارٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اس میں ہم red 1 fill کرتے ہیں اس کے بعد اسی کے پارٹ سیکنڈ کو سلیکٹ کر کے red 2 fill کرتے ہیں اسی طرح اسی کے next پارٹ کو سلیکٹ کرنا ہے پھر اس میں red 3 fill کر دینا ہے اس کے بعد پارٹ 4 کو سلیکٹ کر کے black color دینا ہے دوستوں اسی طرح اب ہم گرین کلر فل کرتے ہیں پھر دوستوں اسی طرح بچے ہوئے پارٹ میں کوئی بھی کلر فل کر دینا ہے تو دوستوں 3D کلر دینے کا یہ ایک طریقہ ہوا اب ہم دوسرا طریقہ سیکھیں گے تو دیکھئے ابھی ہم ان سبھی کو سیلیکٹ آل کر کے ڈریک کرتے ہیں پھر جسٹ رائٹ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے یہ ڈیزائن ڈبل ہو جاتی ہے اب دیکھئے ڈی سیلیکٹ کر کے کسی ایک پارٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جی کو پریس کر کے انٹریکٹیو فیلڈ ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اب اس میں اوپر سے نیچے تک ڈریک کرنا ہے دوستوں یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اوپر میں جو کلر دینا ہے وہ ڈارک رہے گا اور نیچے لائٹ رہے گا جیسے دیکھئے ابھی ہم اوپر میں ڈارک رکھتے ہیں نیچے وہی کلر دینا ہے لیکن بلکل لائٹ ہونا چاہیے اسی طرح ان دونوں میں ایک طرف ڈارک اور دوسری طرف لائٹ فیل کرنا ہے موسیقی دوستوں کونے میں دیکھئے جو تھوڑا سا کلر ہے اس کو سلیکٹ کر کے بلیک کلر فیل کرنا ہے تو دوستوں یہ ایک باکس ریڈی ہوا اسی طرح ابھی ہم بچے ہوئے دونوں باکسز میں فیل کر دیتے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد ان سبھی کو select all کرنا ہے پھر control g سے group میں کر لینا ہے اس کے بعد outline کو none کر دینا ہے اس کے بعد ابھی ہم f4 کو press کر کے design کو center میں کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا preview دیکھنے کے لیے f9 کو press کرتے ہیں یوٹیوب پر search کریں skill knowledge اس کے بعد اس کو open کر لینا ہے اب یہاں playlist پر آ جانا ہے اس کے بعد یہاں پر corridor والی playlist open کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو designing کی ڈھیر ساری ویڈیوز مل جائیں گی ویڈیو کو دیکھئے اور سیکھتے رہیے چینل کو subscribe کیے بگر نہ جائیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ڈیک کیا ہے 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 ڈیک کیا ہے